بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ویڈیو آپ جو دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور مختلف تفسریں اس کے اوپر ہو رہے ہیں بڑے مزے مزے کے تفسریں کیے جا رہے ہیں اس کا ایک الگ انگل بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑی سی تفصیلات بتا دیتا ہوں کہ یہ ایکچولی سلسو کا تیل ہے اور یہ جو کنٹینر جا رہا ہے اس میں سلسو کا تیل تھا تقریباً ہزاروں ٹن تیل تھا ہزاروں لیٹر سوریس میں تیل تھا تین سے چار ٹن کا آ جاتا ہے اور یہ جو تیل تھا یہاں پر ٹرک اُلٹ گیا کنٹینر اُلٹ گیا جس کے بعد سارا جو تیل ہے وہ لیک ہو گیا اور وہاں پر جتنے لوگ تھے انہوں نے اپنے گھروں سے بالٹیاں لے کر آئے یا جو بھی ان کے پاس سامان تھا شاپنگ بیک تھا شاپر تھے اس میں یہ تیل بھرا اور اس کے بعد اپنے گھروں کو چاہ رہے تھے اس کی ویڈیو وہاں پر بند رہی تھی کچھ لوگوں نے فیس بک لائف کیا کچھ لوگوں نے ٹویٹر پر اپلوڈ کیا کچھ لوگوں نے یوٹیوب پر اپلوڈ کیا پھر اخبارات میں آج صبح یہ خبریں لگتی رہی اور اس حوالے سے مزاق بنایا جا رہا تھا کہ جناب دیکھے کیسی قوم ہے کیسے بھوکے ننگے لوگ ہے اٹسو کے بھوکے ننگے ہم ہے مجبوری ہوتی ہے لوگوں کی اٹھا لیتے ہیں چلے جاتے ہیں مزے کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر جو لوگ موجود تھے ایک دو میڈیا کے لوگ بھی موجود تھے انہوں نے یہ بتایا کہ جب یہ کنٹینر الٹا ہے اس کے بعد فوراں لوگوں نے اٹھانا شروع کر دیا تیل کو کچھ موٹسائیکلیں جا رہی تھی وہ سلپ ہو گئی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ پیٹرول ہے یہ کوئی ایسا دوسرا کوئی کیمیکل ہے جو کہ آگ لگا سکتی ہے جو کہ جلد کو نقصان دے سکتی ہے کسی نے اس بارے میں نہیں سوچا صرف جو آیا اس نے اٹھایا پیک کیا اور نکل گیا پوچھا تک نہیں کہتے کہ پندرہ بیس منٹ بار لوگوں کو پتا چلا ہے ایکچولی کہ یہ سرسو کا تیل ہے اب جن کے پاس جن کا یہ تیل تھا جو کمپنی ہے انہوں نے جو بیان دیا ہے کہ یہ بالکل کچھا تیل ہے اس کو ابھی پکانا ہے ایک خاص ٹمپریچر کے اوپر جو گھروں میں ٹمپریچر نہیں ملتا اگر یہ تیل تھوڑی سی مقدار میں کوئی بچہ موں میں لے لیتا ہے اس کے بعد اس کی کہانی وہی پر ختم ہو سکتی ہے ہنڈرٹ پرسنٹ یہ اس کمپنی کا بیان ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی بڑا بندہ ہو میری طرح کا آپ کی طرح کا تو وہ اگر اس چیز کو اس تیل کو ایک دو چمچ پیتا ہے اس کے موں میں چلا جاتا ہے تو اس سے اس کی جان کو نقصان پہنچ سکتا ہے ان لوگوں نے کچھ نہیں دیکھا یہی واقعہ کچھ عرصہ پہلے جنوبی پنجاب میں ہوا آپ سب کو پتا ہوگا ایک کنٹینر جو تھا پیٹرول کا وہ الٹ گیا پھر لوگوں نے پیٹرول بھرنا شروع کیا پھر ایک شخص آیا اس نے والدناب اپنا سگرٹ پھینکا خود بھی مر گیا ساعت دو سو دھائی سے لوگوں کی جان لے گیا اخباری رپورٹس تھی لیکن وہاں کے لوگ کہتے کہ کم از کم بھی پانچ سو لوگوں کی ہلاکتے ہوئی وہ واقعہ جب ہوا ایکچولی اس سے پہلے بھی ایک واقعہ پاکستان میں ہو چکا ہے اس سے بھی کوئی سبق نہیں حاصل کیا پھر یہ بڑا واقعہ ہوا انتہائی وطا کے سانحہ کہا گیا اس کو افسوسناک ترین واقعہ پاکستان میں بلکہ دنیا کی ہسٹری کا کہ عوام سڑکوں پہ پیٹرول اٹھا رہے سگرٹ پھینکا عوام ایک سیکنڈ کے اندر وہاں پہ جل گئے اور پولیس والے ایمبولنس والے ریسکیو والے منتے ترلے کرتے رہے الٹا ان کا مزاگ بناتے رہے کہ نز جاؤ خیر ایمبولنس والے اور پولیس والے جو پڑے لکھے لوگ تھے وہ اس سے کئی کئی میٹر پیچھے چلے گئے بھاگ گئے ان کو پتا تھا یہ ہونے والا ہے اس سے بھی کوئی سبق نہیں حاصل کیا اس کے بعد ایک واقعہ ہوا پک اپ تھی پیٹرول کی وہ اولٹ کی لوگوں نے پیٹرول چانا شروع کر دیا ہفتہ باد میں سیکھا کچھ نہیں اب یہ والا واقعہ ہوا خدا نہ خاصہ یہ کوئی اور کیمیکل ہوتا تو کیا ہوتا وہاں پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑتی ایک اور ہیڈ لائن بنتی اور ہم لوگ صرف دیکھتے کیسے آگ لگی آگ کی ویڈیو ہم لوگوں نے دیکھنی ہوتی ہے یا ان کے مرنے کی ویڈیو دیکھنی ہے لیکن سیکھنا ہم نے اس سے کچھ بھی نہیں ہے ہمیں قوم بننے میں ابھی کم از کم میرے خیال سے میرے اندازے کے مطابق جنہیں میں نے دنیا کی تاریخ پڑی ہے کہ جو قومیں بنی ہیں ابھی ہمیں دو سو سال ابھی چاہیے کہ ہم نے ایک قوم بننا ہے اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ پیٹرول ہے یا سویابین کا ایل ہے یا سرسو کا ایل ہے یا کچھا ہے یا پکا ہے نہیں اٹھانا چاہیے یا اٹھانا چاہیے یہ فیصلہ ابھی بعد میں ہونا ہے کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اشحاد ضرور کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کی آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام تر اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے پاکستان ہمیشہ زندہ بات